دوستو بلال ناصر کا واقعہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دو سوچوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ہم آمارے معاشرے میں دو سوچیں جو ہے وہ موجود ہیں ایک سوچ کیا ہے ایک سوچ یہ ہے کہ یار پڑھنا لکھنا نہیں ہے چوری کریں گے ٹکیتھی کریں گے ماریں گے قتل کریں گے قتل بھی کرنا پڑے تو قتل بھی کریں گے اور امیر ہو جائیں گے یہ سوچ اور دوسری سوچ یہ ہے کہ یار میرے ماں باپ نے بڑی محنت کی ہے ان کی سٹرگل کو دیکھا ہے تب میں بھی سٹرگل کروں گا محنت کروں گا یار اچھے ادارے میں پہنچوں گا اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گا محنت کر کے کوئی بڑا مقام حاصل کرلوں گا دوستو آج ایک سوچ نے جس کی یہ سوچ ہے کہ یار میں قتل کروں گا یہ کروں گا اور چوری کروں گا اس سوچ نے آج ایک پڑے لکھے بندے کو کا قتل کر دیا ہے بلال ناصر کا بلال ناصر موبائل ڈھکیتی کے دوران ان کو شہید کر دیا گیا اب وہ لوگ جو ہی سوچ رہے تھے کہ یار ہم امیر ہو جائیں گے موبائل چین کے یہ کر کے وہ کر کے آج وہ جھیل کی سلاقوں کے پیچھے ہیں پولیس نے ان کو موقع پر گرفتار کر لیا ہے اب بتائیں کہ ان لوگوں کو وہ سوچ جو کہ یہ سوچ رہی ہے کہ یار ہم قتل کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور مطلب لوگوں کا حق لوٹیں گے لوگوں کی کمائی لوٹیں گے اور امیر بن جائیں گے دوستو یاد رکھئے گا کہ ایسا کتہ ہی نہیں ہے شارٹ کٹ کچھ ہے ہی نہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ محنت کرنا کہ آپ تو اپنے زورے بازوں پر کمانا سیکھیں بلال ناصر جو کہ ایک زہین طالب علم تھے آج ہی زنیا میں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کا مال بچ جائے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ آج کل کے دور میں یہ کوشش کرنا اس میں بھی آپ اپنی جان جو ہے ہتیلی پر رکھ دیتے ہیں جو کہ بلال ناصر نے اپنی جان ہتیلی پر رکھی ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کر فرمائے باقی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سوچ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو کہ شارٹ کٹ پر چلے گی اس کو وہ یہ ایسی سوچ کبھی نہ کبھی جیل کے پیچھے ہوگی ایسی سوچ کبھی نہ کبھی سزائے موت کی حقدار ٹھہرے گی لیکن وہ سوچ جو کہ یار سوچتی ہے کہ یار ہم محنت کر کے اپنے ماباپ کا سر فخر سے بلند کر دیں وہ سوچ ہمیشہ سے کامیاب ہے اور کامیاب رہے گی اور یہ سوچ جس نے یہ سوچا کہ یار معصوم کا قتل کر دیا ایسے لوگ جو ہیں وہ دنوں دنیا میں ناکام ہی ہے ناکام ٹھہریں گے اور اپنے ماباپ کا سر بھی ایسے لوگ کے وجہ سے جھک جاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ دعا کریں گے بیلال ناصر کے لیے اور ہم سب کی دعایں بیلال ناصر کے ساتھ ہیں میرے ماباپ کے لیے دعا کیجئے گا آپ کے ماباپ کے لیے ہمیشہ دعا کو ہوں اللہ حافظ